دیش بھر میں آج بکرید کا تیوہر منایا جا رہا ہے لوگوں نے مسجدوں میں جا کر نماز ادا کی اور ایک دوسرے سے گلے مل کر عید مبارک کہا راجدھانی دلی کی پراچین جامعہ مسجد اور فتح پوری مسجد سمیت بیبھن مسجدوں میں لوگوں نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد پشوں کی قربانی دی آپ کو بتا دیں کہ عید الزوحہ جسے بکرید بھی کہا جاتا ہے بکرید پر اللہ کے نام حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے یہ عید اپنے کرتبے کے لیے جاگ رکھ رہنے کا سبق سکھاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کو میرے لیے قربان کر دو حضرت ابراہیم کو اپنا اکلوتا بیٹا اسمائل سب سے ادھک پریے تھا خدا کے حکم کے انصار انہوں نے اپنے پریے اسمائل کو قربان کرنے کا مند بنا لیا اس بات سے اسمائل بھی خوش تھے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے جب قربانی کا سمیں آیا تب حضرت ابراہیم نے اپنے پتر اسمائل کی گردن پر چھوڑی چلا دی لیکن اسمائل کی جگہ ایک دمبہ قربان ہو گیا اللہ نے اسمائل کو بچا لیا اور حضرت ابراہیم کی قربانی قبول کر لی تب ہی سے ہر سال حضرت ابراہیم کی اور سے دی گئی قربانی کی یاد میں بکرید منائی جانے لگی آم ہو یا خاص سبھی بکرید کا تیوہار منا رہے ہیں وہیں راشت پتی پرنو مکھر جی اور پی اے موڈی نے بھی سبھی کو عید کی شب کامنائیں دی ہیں اور ڈی بی لائیب کی طرف سے بھی آپ سبھی کو عید مبارک دیکھتے رہے ڈی بی لائیب